ہائی ایم انیز اریاز ویلکم ٹو گلیٹس ویجن یو ایس اے تو اس وی ہم نے عشق الام میں دیکھا کہ کس طرح سے شنائیہ کے آفیس پر حملہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سچائی کے لئے کھڑی ہوتی ہے وہ کسی کی سچائی بتاتی ہے دکھاتی ہے اور اس پر حملہ ہوتا ہے اب جب یہ سچائی کو سچائی حضم کہاں ہوتی ہے لوگوں سے انہیں تو سچائی سے پرابلم ہے لیکن جب شنائیہ کی موم کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح حملہ ہوا ہے تو وہ تو بیٹی کے لئے پریشان ہو ہی جاتی ہے شنائیہ تو بہت بہت دو لڑکی ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مطلب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور اس کی ماں بولتی ہے کہ جب ماں بن جاتے ہیں تو دل کمزور ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی خود کی لڑائی ہوتی ہیں آپ لڑ لیتے ہیں لیکن جہاں آپ کے بچے انوالو ہوتے ہیں وہاں آپ کے اندر ایک در ایک انسیکیورٹی ایک ایسا کوف کھونے کا بیٹ جاتا ہے کہ آپ کی وہ جو طاقت ہے اپنے لئے وہ کہیں نہ کہیں کمزور پڑ جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے بات ہوتی ہے اور ماں تو ان کی چاہ رہی ہیں کہ وہی شنائیہ شادی کر لے اضلان سے اور اگر اضلان سے نہیں کر سکتی ہے تو پھر کہیں تو کر لے اور اس طرح سے ان کی یہ کنورسیشن دکھائی گئی ہے اور جو سلطان ہے جو اسکا کا بھائی ہے اس کو جو ہے نا کام پر بلایا جاتا ہے اضلان کی موم بلاتی ہیں اور جب سلطان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ہے تو وہ جو ہے نا اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ جا کے جو ہے نا جو بھی چھوڑ دیتا ہے منع کر دیتا ہے ان لوگوں کو اس کی موم کو کہ جہاں عزت نہیں ہے نا وہاں کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے یہ ماشر میں بتانا ضروری ہے جبکہ گلتی اس کی موم کی نہیں ہے اضلان کی لیکن یہ چیز ہر ایک کو سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی آپ سے کام ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عزت دار نہیں ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے تو یہ چیز بہت اچھے سے بتائی گئی ہے اور یہ سلطان ایسے کرتا ہے کہ کام تو پھر ڈونڈ ہی لے گا خود میں ٹیلنٹ ہے خود میں اتنا کچھ کرنے کا جنون ہو تو انسان کو کام تو کہیں بھی مل جاتا ہے لیکن ایک عزت ایسی چیز ہوتی ہے عزت نفس ایسی ہوتی ہے کہ انسان کھونا نہیں چاہتا ہے اور یہاں جو ہے نا ظاہر سی بات ہے کمل بھابی کو تو اچھا نہیں لگے گا نا ان کی نند کی وجہ سے ان کے شوہر کی نوکری گئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ غصہ ہوتی ہیں اور مگر بھائی اور بہن کی محبت ایسی ہے کہ بھائی جو ہے نا اپنی بہن کے لیے اپنی بیوی کو بھی جانے دیتا ہے کہ اس طرح سے وہ بات نہیں کر سکتی ہے اس کی بہن سے اس روئیے سے غلط روئیے سے بات نہیں کر سکتی ہے اور وہ چاہتی بھی اس کا اتنی پیاری ہے کہ وہ چاہ بھی نہیں رہی ہے کہ بھائی کا گھر ٹوٹے اور کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی نہیں ٹوٹے گا لیکن وہ اتنی اس ٹائم غصے میں ہوتی ہیں وہ تو چلی ہی جاتی ہیں گھر چھوڑ کے اور وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں لے جانے دیتے ہیں اور وہ جاتی ہیں وہ عابد کے گھر جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ منانے وہ ویٹ ہی کرتی ہیں کہ وہ آ کے نہ منہ کے اسے لے کے جائے پھر ہم نے دیسے دیکھے شنائے اور یہ ازلان کا اس طرح سے سین دکھایا کہ وہ شاپنگ پہ گئے ہیں اور وہ جو چاہ رہی ہے وہ لینا نہیں چاہتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ اسے ٹیز کرتا ہے اور اسی کی پسند کی چیز لے لیتا ہے جبکہ پہلے بولتا ہے کہ میں اپنی پسند کی چیز لیتا ہوں یا اس کا اور اس کی مام کی کنورسیشن بڑی بڑی پیاری سی ہوتی ہے اس کا اپنی مام سے کہتی ہے کہ مجھ سے کلتی ہوئی ہے ماں پوچھتی ہے تیرا دل کیا کہتا ہے کیونکہ جو لوگ برے نہیں ہوتے ہیں جنہیں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہوتا ہے وہ اسٹینٹ لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دل نہیں توڑنا چاہتے کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے کسی کے لیے غلط نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے اس کا یہ کوشن اپنی ماں سے کرتی ہے اس کا کہتی ہے میرا دل کہتا ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے لیکن اپنی بھابی کی فکر دکھاتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ تمہارے اببہ کہتے تھے کہ کسی کا ظلم اور زیادتی برداشت کر کے چپ رہنا سبر ہوتا ہے لیکن اپنی بیزدتی کرا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے تو نے ٹھیک کیا تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی کی جو ہے نا غلط کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ذاتی کر رہا ہے اور برداشت کرنا سبر کرنا اس پر وہ پھر بھی صحیح ہے لیکن اگر کوئی آپ کی بیزدتی کر رہا ہے آپ کی عزت نفس کو چوٹ پہنچا رہا ہے تو وہاں چپ نہیں رہنا چاہیے وہ ظلم ہوتا ہے اپنے پر تو بہت صحیح اس کی ماں ایسا کہتی اور اس کا تو پریشان ہو جاتی کیسے تو اپنی بابی کی فکر ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے پھر ماں کہتی فکر نہیں کرو ازلان جو وہ جو واس لیتے ہیں وہ اپنی مام کی برڈے کے لیے ان کو گفٹ کرتے ہیں پر وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے اور اس پہ شنایا جو ہے نا اس کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ وہ غلطی سے ہو گیا ہے تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں مجھ سے کیسے گلتی ہو اس کا ہے نا مجھ سے گلتی نہیں ہو سکتی ہے تو مجھ سے کیسے گلتی ہو کہ میں اتنا کیرلیس کیسے ہو گیا تو شنایا کہتی ہے کہ تمہیں ایموشنز ہیں مطلب تمہیں احساس ہے اور جو ہے نا پر چھوٹی چیزوں کے بجائے رشتوں پر رشتوں پر لگا اپنی مام کے لیے سوچو نہ کہ اس کے لیے وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا پر مام کا آج بردک ہے تو ان کو خوش کرو اس کے لیے ہرٹ نہیں ہو تو یہ اس کو ایک طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رشتوں کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے نہ کہ مٹیریل کی کیونکہ مٹیریل تو آ جاتا ہے رشتے نہیں آتے ہیں اور تمہیں احساس ہے لیکن ان احساسات کو غلط جگہ نہیں لگاؤ صحیح جگہ پر لگاؤ مطلب مٹیریل پر نہیں لگاؤ رشتوں پر لگاؤ اسکا کی مام جو ہیں اپنے بیٹے کو اور بہو کو گھر لے آو اور وہ جب لینے جاتے ہیں تو بھائی وہ تو تھوڑا سا تو ان کا ناتک ہوتا ہے کیونکہ وہ انتظار تو کر رہی ہوتی ہیں وہ چاہتی تو ہے کہ وہ لینے آئیں گے تو ہی جائیں گی اور پھر چلی جاتی ہیں تھوڑے نکرے کے بعد شنائے جو ہے وہ ازلان سے ملتی ہے اور وہ اپنے رشتے کی بات بتاتی ہے کہ وہ جو اس کی مام نے فہد کا رشتہ بتایا ہے تو ازلان کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے تم دونوں سمیلر ہو تو تم شادی کر لو تم لوگ کو کر لینے چاہیے مگر شنائے تو کچھ اور ہی سننا چاری ہوتی ہیں وہ تو چاری ہیں کہ بھائی ازلان کہیں ان سے کہ وہ ان سے پیار کرتے گی شنائے تو ازلان سے پیار کرتی ہے اور جو ہے ازلان کہتا ہے اس کی ماں نے بھی اس سے یہی بات پوچھی تھی شادی کرنا کہا تھا پر اس نے منع کر دیا شنائے وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے ہٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے پیار کرتی ہے اور پھر دکھا ہے شنائے اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہ کے آگے جھکی ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اس کے دل میں مطلب ازلان کی محبت جو دالی ہے انہوں نے تو وہ اس کے دل سے نکال دیں وہ بہت روتی ہے اپنی ماں سے بھی کہہ دیتی ہے کہ میری شادی نا فات سے ہی کر دیں پھر ہم نے پروموں میں دیکھا ازلان کی موم کہتی ہے کہ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے ایسے رشتے کو complicated نہ بناو ارسکا کی ماں سلطان سے کہتی ہے بربولے ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں آگ کی طرح بھڑک جاتے ہیں اس طرح کی کچھ conversation ہوتی ہے پانی پڑے تو چھاک کی طرح بیٹ بھی جاتے ہیں سلطان کمل سے کہتا ہے کہ اپنی ماں بہن کی عزت نہیں کرتا وہ اپنی بیوی یا بیٹی کی عزت کیسے کرے گا تو یہ بات بہت صحیح بولی ہے ابھی next week دیکھنا ہوگا کیا actually conversations ہوئی ہیں ازلان شنائے سے کہتا ہے یہ سوچ مجھے پریشان کرتی ہے اب تم اسے محبت کہو یا دیوانگی میں تم سے پھر پوچھوں گا تو کچھ ان کی conversation ہوئی ہے کیونکہ اس کی موم اسے کہتی ہے شادی مطلب ہو رہی ہے اس کی شنائے کی تو ازلان کو بولتی ہے کہ complicated نہ بناو اور رشتوں کو تو اب دیکھنا ہے next week کیا ہوتا ہے کس طرح سے یہ بیسے تو دیکھتا ہے OST سے کہ شادی تو ہوگی ہے ازلان اور شنائے کی اب دیکھتے ہیں کیسے ہوگی کس طرح سے یہ conversation next week چلنے والی ہے اور یہ جو بات ہو رہی ہے اسکا کی ماں کی سلطان کے ساتھ مطلب اپنے بیٹے کے ساتھ اور یہ سب next week ہی پتا چلے گا اب تک کے لیے تو جو اس week کی اپیسوڈ تھی اچھی تھی اچھا مطلب وہی رشتوں کا ہی کھیل سارا چل رہا ہے emotions کھا ہی کھیل چل رہا ہے emotion کہاں صحیح کہاں غلط ہونے چاہیے کہاں غلط ہوتے ہیں تو کس طرح سے انسان جو اچھا انسان ہے جو کسی کے لیے غلط نہیں چاہتا ہے وہ کتنا برا مانتا ہے اپنے ہی stand کے لیے وہ اس کا ہم نے کرتے ہوئے دیکھا اور سچائی پہ کھڑے ہونے پہ ہم نے شنایا کس ہاتھ بھی دیکھا کیا ہوا کس طرح سے وہ مافیا کے لوگ اس کے ادھر آگئے اسے ماننے کے لیے تو یہ تو زندگی کا چلتا ہی رہتا ہے نظام ہی ایسا چلتا ہے سچائی کو ہر وقت روکنا چاہتے ہیں برائی کا ہی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر کیسے اچھے لوگ کتنی قربانیاں کتنے الفاظوں کتنی چیزوں کو اپنی دباتے ہیں کتنی جگہ دبائے جاتے ہیں یہ چلتا ہی رہے گا یہ زندگی کا کھیل کوئی سیکھے گا کوئی نہیں سیکھے گا اسی لیے تو ایک طرح جنت ہے ایک طرح دوزت ہے اور ہر انسان اپنے اپنے حساب سے اپنے لیے ہی صحیح اور غلط چنے گا تو بھئی آپ دیکھتے رہیے اشکے لا on ہم TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates reviews and news and don't forget to subscribe to our channel this is Adnan Khan and this is Isha Singh and you're watching us on Glitz Vision USA thank you